مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی سلام علیکرام آج کی نشست کا موضوع سچائی کا مفہوم کیا ہے دیکھیں سچائی سچائی ہوتی ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی ہمارا خالق ہے سچ یہ ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور سچ یہ بھی ہے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے ترقی کے مدارج تیہ کر کے یہ بات نوٹ کر لیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس جانا ہے لیکن کوشش کر کے محنت کر کے اور ترقی کے مدارج تیہ کر کے دنیا میں انسان اس لیے آیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے پر چلے اللہ کو منزل بنا لے اور اس کے لیے خوب محنت اور کوشش کرے یہ سچائی ہے یہ جھوٹ ہے کہ دنیا انسان کی منزل ہے یہ جھوٹ ہے کہ دنیاوی عزت دولت اور شہرت کوئی چیز ہیں یہ سب جھوٹ ہے سچ یہ ہے کہ اللہ ہماری منزل ہے اللہ ہمارا مقصود ہے اللہ ہمارا محبوب ہے اور سچا یہ بھی ہے اپنے بارے میں کہ انسان کی حقیقت اصل حقیقت روح ربانی ہے انسان میں اللہ تعالی کی پھونکی ہوئی روح ہے انسان کو خود اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے لہذا انسان جب شعور سنبھال لیتا ہے دنیا میں آ جاتا ہے آقل اور بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا سوچنا چاہیے اس کو منزل کا انتخاب درست کرنا چاہیے اس کو غلط منزلوں کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے اور جھوٹی منزلیں تلاش نہیں کرنی چاہیے اس کو سچائی تلاش کرنا ہوگی اور سچائی خود انسان میں کے اندر سچ ہے اور سچ اس کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سماتا لیکن میں ایک انسان کے دل میں سما جاتا ہوں تو انسان کا باطن ہی اصل ہے انسان کا باطن اللہ کا گھر ہے اس میں اللہ سماتا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ سچ کا ساتھ دیں جھوٹ پر یقین نہ کریں جو چیز ہاتھ سے جانے والی ہے اس پر یقین نہ کریں اس کو منزل نہ بنائیں جو چیز ہمارے ساتھ رہنے والی ہے ہمارے دل میں اس کا گھر ہے اس پر یقین کر لیں ایمان باللہ لیائیں اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق مقامی طور پر ایک سچے شخص کو اپنا رہنمہ بنا لیں کہ وہ آپ کو قرآن و حدیث کی طرف رہنمائی کرے اور آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ بھی پیش کرے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین